دن آج کا ایک ایپورٹنٹ ٹاپک جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں میرے ساتھ موجود ہے تارک برٹ صاحب جو ارنوار سوشل ایکٹیوست ہیں اور میرے ساتھ موجود ہے اسدیش مناغ صاحب اور جو تارک صاحب ہے ان کو کافی knowledge environment کے بارے میں اور میں ان سے آج جانے کوشش کروں گا کہ بھردبا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ پر پہاڑیوں میں آگ لگی ہوئی ہے اب لگائی جاتی ہے یا خود لگتی ہے یہ بھی تارک صاحب سے پوچھنا چاہوں گا اور اس سے کیا نقصانات ہوں گے ہمارے جنگلوں کو اور ہمارے environment پر یہ بھی ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے تو تارک صاحب سب سے پہلے خیر مقدم کرتے ہیں ہم آپ کے بتائیں یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ پر آگ لگ رہی ہے پہاڑیوں پر اب یہ بھی جو ہے دوچہ جگہوں پر آپ نے بھی دیکھا کہ دوچہ جگہوں پر اور لگی ہوئی ہے پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ خود ہی لگ رہی ہے کیونکہ ڈرائی سپیل ہے اس کے بعد بارش بھی پڑی برب بھی پڑی اب مجھے آپ ذرا سنجانی کی کوشش کیجئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا یہ پھر سے خود ہی لگ رہی ہے یا پھر اس کو لگایا جا رہا ہے ناصر صاحب یہ بہت important topic ہے سودیش جی میرے صاحب بیٹھے ہیں یہ بھی میری جو رائے ہیں اس میں اپنا تاؤن دیں گے مجھے اور اپنے بھی کمیٹس دے دیں گے سب سے پہلے یہ ہے کہ آگ نہ لگنے کے ہم فائدے ڈسکس کریں گے آگ نہ لگے تو بہتر ہے ہماری گرینری مینٹین رہتی ہے ہمارا فارسٹ پروکیور رہتا ہے اس کے بعد ہمارا جو لائل سٹاک گھروں میں ہے جو مال مویشی ہے ان کے لئے چارہ ویجیٹیشن رہتی ہے سر سبز رہتا ہے ہماری وارٹر بارڈیز پروکیور رہتی ہیں اور ہمارے جو جنگلوں میں پھلورا فانا ہے جس طرح سے وائلڈ لائف کے کچھ جانور ہیں اور انسیکٹس وغیرہ ہیں جو انسانی مخلوق کے لئے اور جنگلوں کی پروکیورمنٹ کے لئے قدرت نے بنائے ہیں تو اگر ان انسیڈنس کو بچایا جائے تو ہمارا فائدہ ہے اب ان انسیڈنس کو نہ بچایا جائے اور انسیڈنٹل یا کوئی جانبوجھ کے یہ آگ لگاتا ہے یہ بہت بری بات ہے یہ وائلیشن ہے سب سے پہلا نقصان میں نے جناب سے یہ کہا کہ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ ہمارے وائلڈ لائف کے جتنے بھی جانور ہیں چاہے اس میں لپرڈ آتا ہے ماسک دیر ہے انسیکٹس ہے فلورا ہے فانہ ہے یہ سارا ڈسٹر بتا یہ شہروں کی طرف فانہ شروع کر دیتے ہیں ہے نا آچھا نمبر دو بہت امپارٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب آگ لگ جاتی ہے تو یہ ارث ہٹ اپ ہو جاتی ہے اس سے گرین گیسز ایوالو ہو جاتے ہیں اور جب گرین گیس ایوالو ہو جاتی ہے تو وہ ہمارے آس پاس کی جتنے بھی آکسیجن ہے اس کو انگلف کر لیتی ہے جب آکسیجن ہی ختم ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایریا کے جتنے بھی انہابی ٹینٹ ہیں ان کو آکسیجن کی کمی رہتی ہے آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ کتنا ہیلتھ بڑا ہیلتھ ایزرڈ ہے کتنا بڑا چیلنج ہے ہم اپنی آکسیجن کو خود ہی ختم کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اور ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کس نے کہا ہے یہ میتھ ہے کہ نہیں جی اس سال ہم آگ لگائیں گے تو دوسرے سال ہماری ویجیٹیشن ہماری گرین ری اگے گی یہ میتھ خدارہ دماغ سے نکال لیجئے جو بھی ویور سن رہے ہیں ہم دونوں کی بلکہ ہم تینوں کی ایک رائے ہے کہ سب کی رائے ہیں تینوں کی نہیں بلکہ جو بھی اس کو سنے گا جو بھی اس پروگرام سے جڑا ہوا ہے ہمارے پرومینٹ سیٹیزن ہیں ہیں یا باشندگان ہیں وہ بھی یہی چاہیں گے کہ ہمارے آس پاس کے جنگلات پروکیور رہے ہیں اور اس میں ہماری رائے یہ ہے کہ ہر گاؤں میں ایک کور گروپ بنایا جائے یہ فارس ڈپارٹمنٹ کو پولیشن ڈپارٹمنٹ کو جو ایکالوجیکل ڈپارٹمنٹ جتنے بھی اس سے کانسرنڈ جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو چاہیے پروگرامز کروانا ایویرنس پروگرامز ریلیز ورکشاپ سیمپوزیمز یہ میتھ کو کلیر کر دینا اور دوسری بات گاؤں کے اندر تو ڈسٹرک ایڈنسٹریشن اور لوکل ایڈنسٹریشن اور پلیس کور گروپ بنوائیں جائیں کور گروپ کی ریسپانسیبیلٹیز ان پہ کچھ ریسپانسیبیلٹیز دی جائیں تاکہ ہمارا آسپاس کا جو ماحول ہے وہ پروکیور رہے اور گروپ کی یہ بھی ریسپانسیبیلٹی رہے گی کہ اس کے آسپاس یہ نہ سمجھے کہ جنگل ہے یہ گولڈ گرین ہے یہ اس کی بیوٹی ہے اس بیوٹی کو ختم نہ کیا جائے ریسینٹلی ہم نے ایک حادثہ سنا جو ناصر صاحب نے کور کیا تھا وہ دیکھا کہ آگ لگی تھی جنگل میں کہیں کسی گاؤں تو بیچاری ایک بڑی ماں تھی وہ بھیڑوں کے ساتھ گئی تھی اور وہ آگ کی لپیٹ میں آکے وہ جان دے باتھی تو یہ بھی ایک اس کا پروسنٹ کان ہے اتنا بڑا نقصان ہے کہ اگر یہ جنگل کی لپیٹ میں کوئی بزرگ بڑا ناجوان اس آگ کی لپیٹ میں آجائے تو وہ بھی اس کی ذات میں آتا ہے تو یہ تو بلواسطہ اور بلاواسطہ ہم سب کا نقصان ہے اور پولیشن پوائنٹ آف یو میں یہ کہہ رہا ہوں کی وارٹر بڈیز کو بھی ایفیکٹ پر رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں اتنا ایمپورٹن ٹاپک ہے اتنا ایمپورٹن ٹاپک ہے کہ یہ ذہن سے نکال دینا ہے کی آگ لگا لیں گے کیونکہ جو جنگلات ہیں وہاں پہ جتنے بھی ہم خوش قسمت لوگ ہیں ہمارا یہاں اس کی سیل پولینیشن ہوتی ہے جتنے بھی پولنز گرتے ہیں وہ قدرت میں ایک سائیکل بنایا ہے سیل پولینیشن ہم کون ہوتے ہیں آگ لگائیں گے تو پھر جی نیکسٹ ایر آ جائے گی نیچرل سائیکل ہے تو اس نیچرل سائیکل کو انسان کو نہیں چاہیے انٹروینشن کرنی بلکہ ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم اس گرین ماحول میں رہتے ہیں سدہ سر آپ بتائیے اس بارے میں بلکہ سر آپ نے بہت اچھا فرمایا اچھا میسیج میسیج دیا ہم چاہتے ہیں کہ یہ میسیج جو ہے گھر گھر پہنچے اور اس بار تھوڑا سا سکتی سے عمل کیا جائے اور ہماری گرین ریجلیشن جو ہے ایسی ہری باری رہے ہاں بلکل پھر ایک بار ناصر صاحب آپ کے آفیشل پیج کی وسادت سے میں تمام ویورز کو موتبانہ غزارش کرنا چاہوں گا کہ ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن لوکل ایڈمیسٹریشن اور جتنے بھی کنسرن ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو بھی میں التجا کرنا چاہوں گا کہ اس ٹاپک کو سیریسلی لیجئے کہ تاکہ ہمارا فلورا بھی بچے فانہ بھی بچے جنگلات بھی بچیں اور روز روز کی ایڈمیسٹریشن گھر سے باہر نکلے تو چار ان طرف سے دعاں دیکھ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے ہمارا میسیج آپ سب تک پہنچے گا اور جو بھی اس آگ لگانے کی انٹینشن میں ہیں یا جو کوئی بھی یہ آگ لگانے کا کسی کو مسکریانٹ کو دیکھیں تو گورنمنٹ کی نوٹس میں لائیں شکریہ بچ سال میں اس کے ساتھ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا اس کے بارے میں تھوڑی سی گاؤں گاؤں میں اس کے بارے میں تھوڑی سی فیڈویک دی جائے ایڈوکیشن دی جائے بلکہ تاکہ لوگ اس سے تھوڑا سا تھوڑا جان کر لیں کہ اس کے فائدہ کیا ہے نقصانات کیا ہیں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ رولر میں اس کے ایڈوکیشن جو ہے دی جائے اور جو بھی کوئی آپ کو جان کری دے دیتا اس کے بارے میں تو اس کا اپریسیشن اس کو سارٹیوگیٹ اس وائل لائف کے بارے میں تو ایک دن ایسا آئے گا کہ بلکل ہمارا حبصودہ نظام جو ہے بنا رہے بلکل آپ کی بات کو میں لبیک کرتا ہوں میں آپ کی بات کو میں کنکارڈ کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ رورل ایریاز میں بھی موسٹ موسٹ پابلیسٹی ہو گھر گھر میں ڈور ٹو ڈور کمپیننگ ہو تو ایک دن آئے گا اس کا بھی صدح باپ نکلے گا اور یہ مینیس بھی کرب ہو جائے گی یہ ایک ڈرائب کا مینیس ہے جنگلات کو جلانا ہے بھی مینیس ہے اس کو کرب کرنا ہم سب کا اوالین فرض ہے شکریہ ناظرین ہم بھی سبھی لوگوں سے موتبانہ گزارش کرتے ہیں کہ ایسا نہ کہ جنگلوں میں آگ نہ لگائی جائے کیونکہ محت سے باہر آئی ہے اور ریالٹی میں جیئے جیئے جیسے تاریخ صاحب نے بلکل آپ کی نوٹس پر بات لائی کہ اس آگ کے کیا کیا نقصانات ہیں اور اگر یہ آگ نہ لگے تو ایک نیچرل سائیکل جو ہوتا ہے تو سب اوپر والے کی قدرت ہے اسی سے نظام چلتا ہے تو ہمیں جو ہے انٹرفیر نہیں کرنا چاہے وائیڈ لائی بھی ڈسٹرم ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہماری زنگی بھی ڈسٹرم ہو جائے گی تو آج تو اگر یہ انشلل سٹیج میں ایسا ہور اگر یہ کئی لارجر سکیل پہ یہ کیا جائے یہ آگ لگائی جائے تو وہ دن دور نہیں پھر ہم بھی جو آکسجن کے لیے ترسیں گے ہم بھی پانی کے لیے ترسیں گے تو بہرحال ہم نے تاریخ صاحب سے بات کی سجیخ صاحب سے بات کی اور امید کرتے ہیں کہ سبھی ناظرین جو اس چیز کو سیریسی لیں گے اور اس پہ ہر کسی کا یہ فرض بنتا ہے میرا بھی فرض بندہ تاریخ صاحب کا جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے سب کا فرض بنتا ہے کہ ہمیں اپنے جنگلوں کو بچانا چاہیے اور ان کو نقصان نہ پہنچانا چاہیے میرا زیادہ نیوز اور اپیٹس کے لیے آپ جوڑے رہے ہیں میرے فیسگل پہ ان حصر کیش اوپشن کے لیے جائے کے اسی نیوز کے ساتھ خال سیکسپیز بدروہ ٹی وی اور بھی ارنی سوشل میڈیا پریٹ فارم شکریہ خدا حافظ